السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخ ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر پینتیس ایسے ایسے قصے سامنے آتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کئی لوگ لڑکیوں کو اور توں کو پریشان کرنے کے لیے ایسے حربے کرتے ہیں کہ ان تو قرض دیتے ہیں اور وہ قرض عدا نہ کر سکے تو اس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ چل میں نے تجھے دو لاکھ روپیہ دیا تھا تو نہیں دے سکتی تو میرے پاس آ کر رات گزار لے وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے اس قسم کی گنڈی حرکت اسے بچنے کی کوشش کیجئے اس لئے کہ ہمارے پاس کس سے دنیا بھر سے آتے ہیں سب سے بڑی سب سے اہم نصیت کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیے بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیے دل بے فائدہ حسرت اور افسوس سے نجات پائے گا اگر بد نظری سے بچو گے تو دل جو ہے یہ حسرت اور افسوس سے نجات پائے گا کیونکہ جو شخص نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ ہمیشہ حسرت میں رہتا ہے اس لئے کہ جس پر نظر پڑی ہے وہ اسے اکثر حاصل نہیں ہو پائے گی اور دیکھنے والا خامخات اڑپتا رہے گا اس سے پتا چلا کہ دل کے لئے سب سے زیادہ نقصان دیکھ چیز نظر کی لا پرواہی ہے اس سنسلے میں ایک مختصر سے حدیث بھی سنا دیتا ہوں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانے میں تم سے پہلے ایک آدمی مر گیا فرشتوں نے اس کی روح سے ملاقات کی اور پوچھا تو نے کوئی نیک کام کیا وہ بولا کچھ بھی نہیں مگر میں نے اپنے غلاموں اور نوکنوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی پر سخت تقاضہ نہ کریں مالدار کو محلت دیں اور محتاج کو معاف کر دیں یہ سن کر فرشتوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا یہ حدیث بخاری شریف جلد اول کتاب الویو حدیث نمبر انیس سو اٹھالیس پر ہے اس لئے کسی کے ساتھ اس قسم کا اگر معاملہ بھی ہوا علیہ نے دینے کا اس کو معاف کیجئے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زنا کا مطالبہ کیجئے اب پڑھئے میرے ساتھ یہ قرآنی دعا پڑھنے کا بہت احتمال کیجئے روزانہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربنا عليک توکلنا وإليک أنبنا وإليک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا وغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم یہ قرآن میں یہ دعا ہے آج کل نامنا سبحالہ جو چل رہے ہیں اس کے لئے اس دعا پڑھنے کا بہت احتمال کریں ترجمہیں پڑھ لیجئے اے ہمارے پیارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف روج ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے پیارے رب ہم کو بے ایمانوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور اے ہمارے پیارے رب ہم کو بخش دے بے شک تو زبردست حکمت والا ہے اس دعا کو بہت احتمال سے پڑھئے امجر بنا کرے میں بھیج رہا ہوں اللہ تعالیٰ زنہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایک دعا یہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دیجئے ہمارے دلوں میں جب ایمان ہوگا اس قسم کے انہوں ساتھ بھی بچے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پعمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی